نحمدہ و نسلی علیہ رسولہ القریب کسی بھی ملک کے استحکام، سالمیت اور اسٹیبلیٹی کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اس کی جغرافیائی سرحد بھی محفوظ و مضبوط ہوں اور اس کی نظریاتی سرحدیں بھی محفوظ و مضبوط ہوں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت افواج کرتی ہیں نظریاتی سرحدوں کی حفاظت علماء کرتے ہیں اسی لیے 6 ستمبر 1965 کو جس طرح پاکستان نے اور پاکستان کی افواج اور عوام نے مل کر اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر اس ملک کا دفاع کیا تھا اور اس ملک کے اور اسلام کے دشمن کو باوجود یہ کہ وہ طاقت میں کئی گناہ زیادہ تھا ازباب اور وسائل اسلحے سے مکمل طور پر وہ لیس تھا لیکن یونیٹی کی بنیاد پر دشمن کو شکست ہوئی اور اسے نا کو چنے چبوانے پر مجبور کیا گیا تھا اگر وہی یونیٹی وہی اتحاد اور اتفاق وہی یگانگت اور وہی جذبہ جہاد اور وہ دینی حمیت اور وہ غیرت ایمانی اگر آج پھر سے اس قوم کے اندر آ جائے ایک نئے جذبے نئے ولولے اور لگن کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے ہم اس ملک کو ترقی کی شارعہ پر گمزن کر سکتے ہیں لہذا اس عظم کو بار بار دہرانے کی اور اس کا اعادہ کرنے کی اور اس کو ریفریش کرنے کی اور اس کو ریکال کرنے کی اور اس کو ترو تازہ رکھنے کی اور بار بار اس کے تجدید کرنے کی ہمیں ضرورت ہیں اسی لیے علماء کرام بھی جذبہ جہاد سے متعلق عوام کے اندر ایک بیداری پیدا کریں اور ہر وقت اس ملک پر دشمن کی نظریں اور یہ ان کی آنکھ میں کانٹا بنا ہوا ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پاکستان معلیز وجود میں آیا تھا اور یہ نعرہ مہ سیاسی نعرہ نہیں تھا بلکہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ کے ہاتھوں سے اس ملک کے جھنڈے کو لہرا کر دنیا کو کلیر میسج دے دیا گیا تھا کہ یہاں پر علماء کی سرپرستی اور ویجلنس کا نظام قائم ہوگا اور علامہ محمد اسد کی قیادت میں تعلیمی مشاورتی بورڈ بنا کر سفارشات مرتب کی گئی تھی اور اس کے بعد اسلامی مشاورتی کونسل اور اسلامی نظریاتی کونسل اور وفاقی شریعت دالت اور سپریم کورٹ کے اندر شریعت بینچز اور اکتیس مختلف مکاتب فکر کے مستند علماء کا بائیس دستوری نکات پر مشتمل متفقہ ایک ایجنڈا یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیشنز تھی کہ اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام لایا جائے گا لہٰذا دفاع پاکستان اور ڈیفنس ڈے کے موقع پر ہم پھر سے اس عظم کی تجدید کریں عظم نو کے ساتھ ہم میدان عمل میں اترے کہ انشاءاللہ اس ملک کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کے لیے اور اسلامی مینس ٹریم میں لانے کے لیے جو جو غلطیاں ہم سے ہوئی اس کو ہم دورائیں گے نہیں اور لسانیت اور سیاست اور تعصب اور تمام امتیازات کو بالائے تاک رکھ کریں ہم ایک پیچ پر آئیں گے اس کے لیے ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کریں گے علماء ممبر اور محراب کے ذریعے سے کاؤنسننگ کریں صحافی عزرات اپنی صحافت اور اپنے قلم کے ذریعے سے میڈیا کے لوگ اپنے پروگرامز کے ذریعے سے بزنس کمیونٹی اس ملک کو سود سے محفوظ رکھنے کے اعتبار سے سیاستدان اور وکلہ اور دانشور اور مبصرین اور تجزیہ نگار اور عوام الناس سب مل کر یہ عظم کریں کہ میں اپنی جیوریز ڈیکشن میں اپنے کرائیٹیریا میں اپنے ایریا آف کنسر میں اس ملک کے استحکام اور سلامتی اور بقاہ اور اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام کو نافذ کرنے کے حوالے سے کیا کر سکتا ہوں وہ اپنی ذات سے عظم کرے اپنی ذات سے اس کا اسٹارٹ لے آغاز کرے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہم اس ملک کو ہر اعتبار سے ترقی کی راہ پر اور پھلتا پھولتا ہوا دیکھیں گے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلیں کھلا رہے صدیوں جہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو نہ آئے جس میں خضا کا موسم ہمیسا گلشن بنا رہے ہیں ترس قرآن ڈاٹ کام